جیومیٹرک آئیسومرزم لاسٹ ٹائم ہم نے آئیسومرزم کی پہلی ٹائپ جو تھی جو کہ سٹرکچرل آئیسومرزم تھی اس کو ہم نے فینش کیا تھا سٹرکچرل آئیسومرزم کے اندر فردر ہم نے دیکھا تھا کہ دیر آر فائف ڈیفرن ٹائپس آئیسومرزم پوزیشن آئیسومرز جس میں کسی فنکشنل گروپ کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے دو مخلف آئیسومرز بنتے ہیں اس کے علاوہ بھی سو چین آئیسومرز جس میں سٹریٹ چین اور ڈیفرنٹ برانچ چین کمپاؤنٹس بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ سٹرکچرل آئیسومرزم میں بھی سو فنکشنل گروپ آئیسومرزم جس میں دو مولیکیولز جن کا سٹرکچرل فرمولا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ فنکشنل گروپ ایگزیسٹ کرتا ہے لیکن مولیکیولر فرمولا سیم ہوتا ہے اس کے علاوہ میٹیمیریزم میٹیمیریزم میں ہم نے دیکھا تھا کہ فنکشنل گروپ کے سراؤنڈنگز میں ڈیسٹریبویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے کاربن کے گروپ کی اور فائنلی جس کے اندر ایک پروٹون جو ہے ویدن دا کمپاؤنڈ شفٹ ہو جاتا ہے اور ایک ڈیفرنٹ سٹرکچر کریئٹ ہو جاتا ہے آج جو ہم لوگ پوزیشن آج جو ہم لوگ آئیسومرزم کی ٹائپ دیکھیں گے that is the second basic type which is not structural آئیسومرزم these آئیسومرز آر کال سٹیریو آئیسومرز یا سٹیریو آئیسومرزم سٹیریو آئیسومرزم کا فرسٹ فال میں آپ کوئی مطلب بتا دوں سٹیریو کا مطلب ہوتا ہے 3D یا سولیڈ کنفیگریشن تو یہ اس کا exactly لفظی مطلب ہے تو ویسے سٹیریو آئیسومرزم ہم کہتے ہیں کہ 3D arrangement کی وجہ سے یا 3D structure جو ہے اس میں ایٹمز کی arrangement کی وجہ سے جو آئیسومرز بنتے ہیں ان کو ہم سٹیریو آئیسومرز بولتے ہیں اب سٹیریو آئیسومرز کے اندر ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ structure سیم ہوتا ہے مثلا کاربن چار بانڈز ہوتے ہیں اور کاربن تیٹرا ہیڈرون structure بناتا ہے تو یہ دیکھو ایک کاربن کا تیٹرا ہیڈرون structure ہے اگر یہاں پہ کلورین برومین آئیوڈین اور چوتھے پہ میں ایک ہیڈروجن لگا دیتا ہوں اب یہ ایک کمپاؤنڈ ہے اور ایک اور میں کاربن لیتا ہوں اس میں اوپر میں کلورین ہی لگاتا ہوں اور ادھر میں برومین ہی لگاتا ہوں یہ جو ایک یوں بانڈ ہے اور ایک یوں بانڈ ہے ایک پہ ایچ اور ایک پہ آئی ہی تھا اگر میں یہاں پہ آئی اور یہاں پہ ایچ لگا دوں تو یہ جو دونوں کمپاؤنڈز ہیں یہ آپس میں ویسے structure formula ان کا same ہے کیونکہ same کاربن کے اوپر چار چیزیں لگی ہوئی ہیں اس پر بھی اسی کاربن پر وہی والی چار چیزیں لگی ہوئی ہیں difference صرف یہ ہے یہ جو یہ آئی ہے یہ اس میں پیج سے باہر کی طرف آ رہا تھا پیج سے باہر کی طرف آ رہا تھا ہم اس کو یوں بنائیں گے اور جو چیز پیج سے اندر کی طرف جا رہی ہوتی ہے ہم اس کو normally یوں بناتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ hydrogen پیج سے inside جا رہا تھا اور bromine جو تھا یہ پیج سے inside جا رہا تھا البتہ جو iodین ہے یہ میری طرف پیج سے outside تھا اب وہی جو hydrogen ہے اگر وہ outside پہ آنے لگ جائے اور iodین پیج سے inside پہ جا رہا ہو تو اب یہ دو different compounds ہیں یا آپس میں same نہیں ہے آپ اس کو بے شک تیڑا کر کے دیکھ لو یہ والا نہیں بنے گا ان دونوں کا آپ ایک دوسرے کا mirror image کہتے ہو اور یہ جو ہے this is an example of stereo isomerism ٹھیک ہے یہ solid configuration یا 3D arrangement of atoms کی وجہ سے different isomers بنتے ہیں and these two are different compounds اور ان کی properties بھی different ہوتی ہیں so first of all let's discuss the first type of stereo isomerism stereo isomerism کی further دو types ہوتی ہیں stereo isomerism کی further دو types ہوتی ہیں the first type is called geometric isomerism اور جو دوسری type ہے that is called optical isomerism اس لیکچر کے اندر ہم لوگ geometric isomerism کو ڈیٹیل میں ریکھتے ہیں optical isomerism اس سے next lecture میں ہم دیکھیں گے geometric isomerism میں geometric isomerism کا ایک اور نام جو ہے that is cis trans isomerism ٹھیک ہے اس کو ہم cis trans isomerism یا geometric isomerism کہتے ہیں سب سے پہلے تو geometric isomerism پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ revise کروا دوں کہ جو alkanes ہوتے ہیں alkanes میں you have already studied کہ ان میں sp3 hybridization ہوتی ہے hybridization اور اس میں tetrahedral geometry ہوتی ہے اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا تو i would recommend کہ آپ اسی چپٹر میں جو previously hybridization کا topic ہے اس کے آپ lecture سن لو تھا کہ آپ kolkanes کا structure بلکل پتا چل جائے کہ sp3 hybridized ہونے کی وجہ سے tetrahedral structure کیسے بنتا alkanes کا ویسے اگر میں آپ سب سے سمپل اگر میں compound کی بات کروں which is methane کی چلو ہم بات کرتے ہیں اس کو structure formula تو یوں بناتے ہیں H H اور یہاں H H and H اب ایکچلی جب ریال لائف میں آپ اس کو دیکھو تو یہ ایسے تو نہیں ہوتا ریال لائف میں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو it would be totally different اب ethane کو اگر آپ ریال لائف میں دیکھنا چاہتے ہو تو it would be something of this sort تو carbon atoms یوں کر کے آپس میں ان کا bond ہے اور پھر میں یوں یوں اور یوں بنا لیتا ہوں اور ان ساری locations کے اوپر باقی جو ہیں وہ hydrogens لگے ہیں H H H H H and یہ بھی H and آپ پڑھ چکے ہو کہ SP3 habidized orbitals ہیں یہ جتنے بھی میں نے bonds بنائے ہیں ان کا آپس میں جو angle ہے this is 109.5 degrees کوئی because this is SP3 habidized structure اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کا single bond ہے carbon کے ساتھ یا sigma bond ہے اگر میں rotation کروں تو کیا ہوگا کہ یہ والا ایچ ہے یہ تھوڑا اس سائٹ پہ آ جائے گا اور ایچ اوپر کی طرف آ جائے گا اور میرے پاس ایک اور configuration بن جائے گی یہی پہ رہے گا اس کے میں جو تین bonds تھے ان کو میں fix کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ پہ red color سے شو کیا ہوا تھا یہ والا bond اس کے جو تین bonds تھے اس کو اپنے نہیں چھیڑنا اس والے carbon کے وہ پیچھے carbon item تھا یہ تصویر میں نے ایسے بنائی کہ وہ جو دوسرا والا ہے وہ back پہ یہ والا carbon جو ہے یہ front side پہ دوسرا back side پہ اس والا back side carbon item ہے اس کو میں نے بنایا اور اب میں نے اس سائٹ پہ روٹیٹ کر دیا ہے اس والے carbon item کو یہ تین bonds بھی اس کے ساتھ روٹیٹ ہو جائیں اور تین bonds اس طریقے سے روٹیٹ ہو جائیں کہ ایک یوں ہو جائے گا ایک تھوڑا سا یوں ہو جائے گا اور ایک تھوڑا سا یوں ہو جائے گا H H H یہ والا جو hydrogen ہے یہ تھوڑا سا اس side پہ شفٹ ہو گیا بلکہ میں اس کو تھوڑا سا زیادہ اس شفٹ کر دیتا ہوں کس طریقے سے structure دکھانا چاہ رہا ہوں یہ H جو ہے یہ یہ پہ آگیا ٹھیک ہے اور یہ جو یہ پہ تھا یہ یہ پہ آگیا اور یہ جو یہ تھا نیچے کی طرف یہ پورا structure یوں کر کے روٹیٹ ہو گیا اور اب میں نے کتنا روٹیٹ کی ہے اس کنڈیشن میں جیسے میں آپ دکھا رہا ہوں یہ روٹیشن آپ نے دینی اور ہمیشہ اس والے ایکسز کے اوپر ہے جو کاربن کا کاربن کے ساتھ سگمہ بونڈ ایکسز ہے اس ایکسز کے آپ نے روٹیٹ کرنا ہے کمپاؤنڈ کو پورے کو روٹیٹ کرو گے پھر بہت سارے کمپاؤنڈ بنائے جا سکتے ہیں 1 ڈگری پہ روٹیٹ کرو 2 ڈگری پہ کرو 0 ڈگری پہ کرو تو یہ جو بنا ہو ہے یہ یہ ویلی کنفیگریشن ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں ایکلپس کنفیگریشن ایکلپس کنفیگریشن آپ نے ایکلپس کا سناؤ پیچھے چھپ جاتا ہے اور سورج چاند کے پیچھے چھپ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تینوں ان لائن آجاتے ہیں سورج زمین اور چاند تو ایکلپس کا مطلب ہوتا ہے لفظی چھپنا یا چھپانا اس کنفیگریشن کو یہ بنی ہوئی ہے اس کو ہم ایکلپس کنفیگریشن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر میں فرنٹ سائیڈ سے دیکھو نا تو یہ کاربن مجھے نظر آئے گا اسی کمپاؤن کو میں اگر یہاں پہ کوئی آئی سے دیکھ رہا ہوں گا اس سائیڈ سے مجھے کاربن نظر آئے جس کے تین بانڈ ہیں دوسرا کاربن بلکل اس کے پیچھے ہوگا اور اس کے جو تین بانڈ ہیں وہ بھی بلکل انہی کے اوپر اوور لائپ ہو رہے ہوں گے ایک یہ ایک یہ اور یہ بلکل فرنٹ پہ چونکہ یہ گرین والے بانڈ زیادہ پرومیننٹ آپ کو سمنے نظر آئیں گے اور وائٹ والے بانڈ کو اس نے چھپایا وہ ہوگا اس لئے چونکہ وہ چھپے ہوئے اس کے پیچھے اس لئے ہم بھی اکلپس کنفیگریشن اگر آپ پچھلے والے کاربن کو روٹیٹ کرتے جاؤ تو آہستہ آہستہ آپ کے پاس یوں ہوگا کہ یہ سمنے والے جو تین بانڈ تھے ہائیڈروجنز یہ ایسی ہی رہیں گے جو پچھلے والے پیچھے والا جو ہے وہ یہ بن چکا ہوگا اور آگے والا آپ یوں بنا سکتے ہو ٹھیک جب آگے اور پیچھے والے جب دونوں یوں ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں سٹیگرڈ کنفیگریشن اور کمپاؤنڈ سب سے زیادہ سٹیبل ہوتا ہے اس سٹیگرڈ کنفیگریشن کے اندر یہ جو سارا کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس جب بھی آپ کاربن کاربن کے ساتھ سگم بانڈ یا ان چورٹ میں بولوں گا کہ اگر ایک بانڈ یعنی سنگل بانڈ ہو تو یہ کاربن جو ہے سنگل بانڈ کے روٹیشن کی ٹنڈنسی رکھتا ہے بوث آگر 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 اس ہی فینومنو کو مزید ڈیٹیل میں سمجھ نے کے لئے آپ یہ دیکھو یہ سٹیگر کنفیگریشن ہے جو فرنٹ والا کاربن ہے وہ یہ ہے اور بیک والا کاربن بلکل اس کے پیچھے ہے اور یہ ریڈ کلر کا جو ایک سرکل سا آپ ریپیزنٹ کر رہا وہ یہاں درمیان میں ان دو کاربن کے درمیان درمیان دیفرنشیئٹ کرنے کے لئے ایک سرکل بنا دیا گیا اور یہ پہلی کنفیگریشن ہے اس کنفیگریشن جو یہی امیج دکھایا گیا اگر اس سائیڈ سے دیکھا جائے اس کو فرنٹ سائیڈ پہ آپ کاربن نظر آئے جس اس میں آپ کے پاس یوں کر کہ سکیلٹل نہیں ہے کیونکہ سکیلٹل ہوتے تو یہاں پہ کاربن ہوتے یہ آپ کو ایک طرح سے اس کا سکیلٹن دکھا رہے ہیں اکلپس کنفیگریشن میں آپ دیکھو کہ جو ٹوٹل انرجی ہے دار ایس 2.9 کلو کلوری پر مول اور ویسے اس کی انرجی سکیلٹ کنفیگریشن میں 0 ہے سو لوی اس انرجی is سکیلٹ کنفیگریشن اور اکلپس کنفیگریشن اس لیٹل انسٹیبل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکلپس کنفیگریشن میں یہ جو ہر بانڈ ہوتا یہ ایک لائن کا مطلب ہوتا ہے پیر اف ایلیکٹران سو اور ایک یہاں پہ بیسیکلی ایک دوسرے کے بلکل سم نے آجاتے ہیں تو یہ تو میں نے بھی تھوڑے فاصلے پہ بنائے ہے ایتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا دو کاربن کے درمیان یہ کاربن ہے یہ اور کاربن ہے جب یہاں پہ ایک لون پہ یہاں پہ دوسرے کو ریپل کرتے ہیں ریپلشن کے وجہ سے انرجی سسٹم کی انکریز ہو جاتی ہے اور یہ تھوڑا انسٹیبل ہو جاتا ہے اور اس کنفیگریشن میں ریپلشن جو ہوتی ہے وہ منیمم ہوتی ہے یہاں پہ ایک بانڈ پہ ہے ایک تھوڑا اس سائیڈ پہ کر کے اور اگر فرنٹ سائیڈ ہو تو پھر موفمنٹ نہیں ہو سکتی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس والے کاربن کو گھوما دو آپ اور اس دونوں بانڈ بھی ساتھ اس کے گھوم جائیں سنگل بانڈ کے اندر تو یہ ہو رہے نا کہ if you have one ball آپ اس ball کو ایک دھاگے سے اگر آپ جوڑ دیتے ہو یہ experiment آپ گھر پہ بھی کر دیکھ سکتے if you have two balls جن کو اپنے simple thread سے جوڑا ہوئے اور اگر آپ اس میں سے کسی ایک ball کو فکس کر لو اپنے ہاتھوں ہے ایک آپ dot کر لو یہاں پہ ایک dot یہاں پہ اور ایک dot بالکل back side پہ تو جب ball کو گھماؤ گے تو dots آپ move ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یہ ball fix رکھ ہوگے جب آپ تو تھوڑے بعد آپ کو کچھ ایسے نظر آئے گا یہ ball ویسے ہی ہوگی اور یہ thread جو ہوگا چونکہ یہ thread تو move کر سکتا ہے نا یہ ball move کر چکی ہوگی رہے گی تو پھر بھی ball ہی اور یہ dot ہے یہ تھوڑا نیچے آ چکا ہوگا اور back side پہ dot تھا وہ ادھر اوپر آ چکا ہوگا اور یہ dot ہے یہ پیچھے جا چکا ہوگا تو آپ continue اس طریقے سے rotate کر سکتے ہو free rotation ہو سکتی sigma bond but imagine کہ آپ کے پاس یہی ball ہے ایک ball یہ اور یہ ball ہے آپ کے پاس اور آپ نے کیا کیا ہوگا ان کو ایک کی بجائے دو threads کے ساتھ باندھی ہے ایک thread یوں ہے اور دوسرا thread یوں ہے once اگین اس کے cobalent bonds نکل رہے اب اگر آپ اس والے کو گھومانے کی کوشش کرو اس ایک سس کے about یوں کر کے تو یہ نہیں گھوم سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گھومانے کی کوشش کرو گے تو یہ جو دونوں bonds ہیں یا آپس میں انٹانگل ہونے لگ جائیں گے جس گنجل پر جانا ان دونوں bonds کے آپ میں جو ہے یہ انٹانگل ہو جائیں گے جس کی وجہ سے یہ possible ہی نہیں ہے کہ double bond کے about up free rotation کرا سکو so whenever you have a double bond or by double bond we mean کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی الکین ہو تو جس location کے اوپر double bond ہے اس روٹیشن اور whenever you have a sigma bond تو وہ free rotation ہوتی ہے یہاں تک اگر آپ کو clear ہے تو بلکل آسان سی بات ہے بات یہ ہے کہ whenever you have double bond for example you have double bond تو اس پہ اور بھی تو کاربن ٹوٹل چار bonds بناتا ہے یہاں پہ بھی دو چیزیں لگی ہیں یہاں پہ بھی دو چیزیں لگی ہوں گی definitely and ایک اور چیز if you recall double bonds میں کون سی habitation ہوتی ہے شاہباز double bonds کے اندر you always have sp2 habitation once again اگر آپ نے habitation والا lecture نہیں سنا تو آپ پہلے اس کو سن لو sp2 habitation double bonds میں ہمیشہ sp2 habitation ہوتی ہے and all these bond angles are 120 degrees and this is a planer geometry یہ plane کے اوپر structure ہے پورا یہ سارے angles 120 degrees ہیں اور پیج سے اندر یا باہر اس میں کوئی چیز نہیں جا رہی اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پہ اگر کوئی چیز لگی ہے A سیم سائیڈوں پہ لگی بھی ہوں تو یہ ایک کنفیگریشن ہوگی اور ایک اور کنفیگریشن ایسے بنتی ہے کہ اس کے بھی ہم چاری bonds لیتے ہیں اگر ادھر اوپر لگا ہوا ہو A اور ادھر نیچے لگا ہوا ہو A اور 20 بھی دونوں opposite سائیڈز پہ لگے ہو تو یہ اور کنفیگریشن بن جاتی ہے اور یہ جو دونوں کمپاؤنس ہیں ان دونوں کا سٹرکچرل فارمولا جو ہے that is same کیونکہ سٹرکچرل فارمولا کیا ہوتا تھا سٹرکچرل فارمولا تو یہ ہوتا ہے سمپلی جو بتا رہا ہوتا ہے کس کاربن کے اوپر کیا چیز لگی بھی اس طرح کی سٹیرو آئیسومرزم کو سس ٹرانس آئیسومرزم بولتے ہیں یہ جو اوپر والا سٹرکچر ہے سس سٹرکچر اور جو نیچے والا سٹرکچر ہے سٹرکچر اس کی وجہ کیا ہے لیٹن لینگویج کے اندر سس کا مطلب ہوتا ہے on the same side on same side and trans کا مطلب ہوتا ہے on opposite side یا across on opposite side اسی وجہ سے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ trans atlantic flight atlantic ocean کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس کے سم نے الٹی سائٹ پہ trans atlantic flight کا اکثر concept آپ نے سنا ہوگا اچھا تو trans کا مطلب opposite sides پہ اگر آپ اپوزیٹ سائٹ پہ similar groups لگے ہو تو ایسے آئیس امر کونے trans آئیس امر بولتے ہیں اگر اپوزیٹ بلکہ نہیں اگر same side کے اوپر similar groups لگے ہو تو ایسے ہم structure کو cis structure بولتے ہیں اس کی بہت ساری اگزیمپل ہو سکتی ہیں لیکن اس کے لئے ایک شرط کیا ہے کہ ہمیشہ ڈبل بانڈ کا ہو نا ضروری ہے کیونکہ اگر single بانڈ ہوگا ہو تو فری روٹیٹ کر سکتا ہے اس ایس 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 بولتے ڈبل بانڈ اور چین آگے چل دے جا رہی ہے کاربن کاربن ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس لگا ہو ہے ایک ہائیروجن اور یہاں پہ ہمارے پاس لگا ہو ہے کلورین اور یہاں پہ ہمارے پاس لگا ہو ہے ایک برو Moen ٹھیک ہے اور اس پہ باقی ہائیروجن لگے ہوں گے اب یہ والا جو کاربن ہے یہ تو ایس پی ثری ہیبیڈائز ہے کیونکہ اس کے تو سنگل بانڈز ہیں اسی طرح یہاں پہ کاربن ہے which is also SP3 ہیبیڈائز and this carbon is also SP3 ہیبیڈائز اس پوری چیز کو آپ بجائے اس کے اتنا بڑا کر کے لکھ رہے ہو جیسے confusion ہو رہی ہے this is basically C31234567H7 یا پروپائل گروپ لگاو ہے so ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ simply ایک پروپائل گروپ لگا دیتے ہیں yeah let's just remove it all اچھا یہاں پہ آپ نے ایک پروپائل گروپ لگانا ہے اس کو میں C3H7 لگ دیتا ہوں اب دو ہیلوجن گروپس جو ہیں وہ دونوں نیچے کی طرف لگے ہوئے ہیں اور پروپائل اور ہیڈروجن دونوں اوپر کی طرف لگے ہوئے ہیں یہ ایک configuration ہو گئی اور دوسری configuration آپ یوں کر کے بنا سکتے ہو کہ یہ والے دونوں آپ fixed رکھو اور یہ والے دونوں move کر جائیں برومین اوپر move کر جائے اور یہ C3H7 نیچے move کر جائے اب یہ جو ہے یہ والا structure اس میں کلورین اور برومین جو ہیلوجنز ہیں یہ opposite side پہ لگے ہوئے ہیں I would call this one as cis structure and this one as trans structure and these two as geometric isomers of each other geometric isomers of each other اسی میں آپ یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ اگر میں ان دو کو fixed رکھتا C3H7 اور BR کو fixed رکھتا بلکہ نیچے والے دو کو move کر دیتا جو left side والے دو ہیں یہاں پہ C3H7 اور BR کو اگر میں fixed رکھوں اور یہاں پہ CL اور H کو اگر میں move کر دوں تو basically یہ جو structure بنا ہے یہ وہی والی چیز ہے جو یہ چیز بنی ہے یہ والا اور یہ والا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں آپ اسی quality side سے جا کے دیکھو گے تو یہ نظر آئے گا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے isomers نہیں کہلائیں گے isomers یہ دونوں ایک دوسرے کے کہلائیں گے this is cis and this is trans similarly آپ ایک اور بھی configuration بنا سکتے ہو اور وہ exactly اس کے ساتھ match کرنے لگ جائے گی پھر اگر آپ اس میں move کرا دیتے ہو opposite side سے so this is the concept behind cis and trans isomers کہ double bond کا ہونا ضروری ہے اور double bond کے about ایک rotation کی وجہ سے آپ دو چیزیں بنا سکتے ہو اور وہ دونوں آپس میں cis اور trans کہلاتے ہیں isomers ایک دوسرے کے total کسی compound میں کتنے stresses یا کتنے trans isomers بنائے جا سکتے ہیں یا overall number of isomers کتنے بنائے جا سکتے ہیں this is very important to know let's say ایک ایسا compound ہے carbon 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 total جس میں 5 carbon atoms لگے ہوئے ہیں and ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ اس میں بلکہ carbon ہم تھوڑے زیادہ کر لیتے ہیں 7 carbon's کر لیتے ہیں اور اس میں اس location پہ میں ایک double bond بنا دیتا ہوں اور ایک یہاں پہ double bond بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک extra carbon لگا کے یہاں پہ بھی ایک double bond بنا دیتا ہوں now can you tell me how many possible configurations can be there for this compound اس کی total ہوں گی 2 multiplied by 2 multiplied by 2 یعنی total آپ اس کے 8 geometric isomers بنا سکتے ہو 8 کیسے بنا سکتے ہو وہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ ایک hydrogen لگا ہو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی basically ایک hydrogen لگا ہوگا اس والے پہ بھی ایک hydrogen ہوگا اس والے پہ بھی ایک hydrogen ہوگا اور اس والے پہ بھی ایک hydrogen ہوگا آپ سب سے right side سے دیکھنا شروع کرو ایک possibility یہ ہے کہ یہ والا carbon ادھر نیچے ہو اور یہ والا hydrogen ادھر اوپر ہو اور دوسری possibility یہ ہے کہ یہ والا carbon ادھر اوپر ہو اور وہ والا hydrogen نیچے ہو تو اس طریقے سے آپ دو compounds بنا سکتے ہو نا across this double bond اس double bond کے across دو possibilities ہیں compounds کے بنانے کی اور یہ تو single bond ہے تو یہ تو پورا structure freely rotate کر رہا ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب یہاں پہ آپ کے دو structures بن سکتے ہیں لیکن اگر وہ جو پیچھے سے chain آ رہی ہے وہ بھی دو ہی structures کے ساتھ آ رہی تھی ٹھیک ہے یہ بالکل احسے ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک راستہ ہے اس سے دو راستے نکل رہے ہیں اور اس کے آگے فردر دو راستے نکل رہے ہیں اور ان کے آگے بھی فردر دو دو راستے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے تو total راستے کتنے ہو گئے 1,2,3,4,5,6,7,8 یعنی ٹھو ٹائمز جتنے آپ کے پاس ڈبل بانڈز ہیں ڈبل بانڈز جتنی دفعہ ہیں ٹھو کو اتنی دفعہ آپ نے آپس میں ملٹیپلائے گئے ٹھو کی پاور ڈبل بانڈز یہاں پہ تھا یہاں پہ ہونے کی وجہ سے ایک یہاں سٹرکچر اور ایک یہاں سٹرکچر ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس دو سٹرکچرز ہو سکتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی آگے ایک اور ڈبل بانڈ آگیا ہے جس کی وجہ سے دو مزید سٹرکچرز بنایا جا سکتے ہیں اب یہ جو اس کی پہلی والے سٹرکچر تھا اس کے ساتھ دو سٹرکچرز بنیں گے اور جو اس سے نیچے کی طرف اگر یہ سیدھ اور نیچے کی طرف ہے تو اس کے ساتھ بھی فردر دو بن جائیں گے اور پھر آگے بھی اسی طریقے سے چونکہ دو دو اس کے ٹوٹل چار اب بن جائیں گے چار کے آگے اس کے ہونے کی وجہ سے فردر دو دو سٹرکچرز بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ والے کنسپٹ میں اس سے نیکس لیکچر کے اندر آپ کو ڈیٹیل کے اندر سمجھا ہوں گا کہ ٹوٹل نمبر آئیسومرز کیسے ڈیٹیمن کیے جا سکتے ہیں اسے نیکس ٹائم ہم اپٹیکل آئیسومرزم کے بارے میں بات کریں گے which is once again a type of stereo آئیسومرزم